سلام جے کے دیکھنے والے سبی ناظرین کو ہمارا پیار برا سلام میں ہوں آپ کا میزبان گوہر کچھے اور میرے ساتھ ہیں آسف رشید ناظرین جائے صاحب جانتے ہیں کہ پروگرام سلام جے کے میں ہم سیاسی سماجی اور مذہبی معاملات کے ساتھ ساتھ ان خبروں پر بات کرتے ہیں جن خبروں پر آپ کی نظر دن برہتی ہے آج کے اس پروگرام میں جہاں ہم بات کریں گے جی ٹوینٹی سمیت کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے چاڑورہ علاقے میں قرال پورا چاڑورہ علاقے میں جو انکاؤنٹر فورسز اور ملٹنٹو کے درہ اس پر بھی بات کریں گے ساتے ہم بات کریں گے ریاست جمہ کشمیر کے دو روزہ امیتشاہ کے دورے کے حوالے سے جو کل اختام پذر ہوا اس پہ بات کریں گے اور دیگر معاملات کو لے کر آج اس پروگرم میں ہم بات کریں گے مگر سب سے پہلے آج کے اس پروگرم میں شروعات کریں گے جاپان کے شہر اساقہ میں جاری جو سمٹ جی چوئنٹی سمٹ جو شروع ہوا آج اور کل جو دو روزہ سمٹ شروع ہوا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جہاں بیس ممالک جو ہے اس سمیٹ میں شرکت کریں اس سے پہلے ہی وزیراعظم نرندر موڈی بھی وہاں پہنچے ہو جبکہ بیس جو ہے اس ممالک کے رہنما وہ بھی اس سمیٹ میں وہاں پہنچ چکے اور آج سے یہ شروع ہوا وہاں پہ سمیٹ شروع ہوا اس کے ساتھ ساتھی وزیراعظم نرندر موڈی نے پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونالل ٹرمپ سے ملاقات کی جاپان کے پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات کی ہیں اور ساتھی ساتھ جو دیگر رہنما ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے بہت بہت شکریہ گوھر کچھے تو آج دن بھر اور آج ہی نہیں کل بھی یہ خبر لگاتار سرکیوں میں رہی اور آنے والے کل میں بھی سرکیوں میں رہی گی کیونکہ دو روزہ جو جی ٹوینٹی سمیٹ ہے وہ جاپان کے شہر اوساقہ میں اس کا آگاز آج ہو چکا ہے اور اس سے پہلے عالمی رہنماوں کا جو میٹنگوں کا دور ہے جو سلسلہ ہے ملاقاتوں کا وہ شروع ہو گیا ہے وزیر آزم نرینر موڈی جو کل اوساقہ پہنچے تھے اور آج جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا کہ الگ الگ ممالک کے جو وزراء آزم ہیں یا صدور ہیں ان سے ان کا ملاقاتوں کا سلسلہ جو دور ہے وہ شروع ہو گا تو آج وزیر آزم نرینر موڈی نے جی ٹوینٹی بیٹھک کے جو الگ الگ دو بیٹھکیں ہوئی اس میں حصہ لیا ترپکشی بیٹھک ہوئی روس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے امریکہ اور جاپان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی یا ہونی ہیں اس کے بعد اس پر بھی سب کی نظریں ٹھیکی ہیں آج صبح سب سے پہلے وزیر آزم کی جو ملاقات ہوئی وہ ڈونال ٹرمپ کے ساتھ ہوئی جو امریکہ کے صدر ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ جاپان کے شنگزو آبیم آف کی جگہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور تینوں عالمی رہنماؤں کے بیچ آپسی تعلقات سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے حوالے سے بات چیت ہوئی جبکہ ڈونال ٹرمپ سے جو خاص ملاقات تھی جس پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھی اس جی ٹوینٹی سمیٹ سے پہلے اس میں وزیر آزم نریندر موڈی اور ڈونال ٹرمپ کے بیچ ایک دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی جس طریقے سے ڈونال ٹرمپ کی طرف سے بھی رییکٹ کیا گیا انہوں نے سب سے پہلے وزیر آزم نریندر موڈی کو کہا کہ آپ کے اور ہمارے جو تعلقات تھے وہ پچھلی کسی حکومت میں اتنے نہیں تھے جتنے کے اب بہتر رشتے ہیں جتنے اچھے دوست ہم دونوں اب ہیں امریکہ اور بھارت اور دونوں کے تعلقات جتنے مضبوط اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں تھے ساتھ ہی ساتھ وزیر آزم کو کافی اچھا دوست بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم رشتوں کو اور بھی مضبوط بنانا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں اور اس کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ملٹری کی بات کی گئی کہ ملٹری پارٹنشپ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان اسے لے کر دونالڈ ٹرمپ نے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ اس میٹنگ کے بعد جس طرح سے فورن سیکرٹری نے بھی کہا کہ اس چار سو جو اس ویمان کو لے کر بات تھی اس پر کوئی ایشو پر کوئی بات نہیں ہوئی ایران جو پرائیمری فوکس تھا اس میٹنگ کا جس پر سب سے زیادہ بات ہوئی اور کھتے میں امن اور سلام تھی یعنی ایران کے ساتھ جو تعلقات بہتر بنانے کی بات تھی اسے لے کر اس میٹنگ کے دوران بات ہوئی جو تلخیاں امریکہ اور ایران کے بیچ تھی اس میٹنگ کا مقصد یہ بھی بتایا گیا کہ اس پر بھارت اپنا بخوبی رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ دونوں ممالک کے درمیان جس طرح سے تلخیاں بڑی تھی اس کو کم کرنے کے لیے بھارت اپنا رول ادا کر رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ بھارت جاپان اور یو ایس یعنی جو جائے کی بات ہو رہی تھی جاپان انڈیا اور امریکہ تینوں کے درمیان آج صبح بیٹھک ہوئی تینوں لیڈران جو ہے وہ ملے اس کے بعد حلقے برکس دیکھشنوں کے بھی ملاقات ہوئی جس میں برازیل کے ساتھ ساتھ روس چائنا اور جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ چائنا اور بھارت اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ہمارے ساتھ تابش کمال بھی جڑیں گے جو مزید اپ ڈیٹس دیں گے کیونکہ آج دن بھر کل ملاکر چودہ الگ الگ بیٹھ کے ہونی ہے اور بیس ممالک جو ہیں ان کے عالمی رہنما ہے کیونکہ اس کے بعد اب جو ولادی میر پورتین جو روس کے صدر ہیں ان سے بھی وزیر آزم کی ملاقات ہونی ہے اور تمام بڑے لیڈران جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اس وقت وساقہ پہنچ چکے ہیں اور ملاقاتوں کا اور میٹنگز کا ایک دوسرے کی تعلقات پر بات کرنے کا سلسلہ وہ مسلسل جا رہی ہے وزیر آزم صاحب نے پہلے کیا کچھ کہا آج صبح برکس دیشوں کی میٹنگ کے بعد بیٹھک کے بعد پہلے آپ کو وہ سنا لیتے ہیں مک چنوٹیوں پر دھیان دوں گا پہلی بیشو کی ارث ویوستہ میں مندی اور انیشتیتہ نیاموں پر آدھاریت بہوپکشیے انتراشتیے ویپاری بہوستہ پر ایک طرفہ نرنے اور پرتیدندی تا ہاوی ہو رہے ہیں دوسری اور سمسادھنوں کی کمی اس تتھ میں جھلکتی ہے کہ امرجنگ مارکٹ ایکنومیز میں انفرسکٹر میں نیویش کے لیے اندازن 1.3 ٹیلین ڈالر کی کمی ہے دوسری بڑی چنوٹی ہے وکاس اور پرگتی کو سماویشی سرسنیبل بنانا تیجی سے بدلتی ہوئی ٹکلولوجی جیسے کی ڈیجیٹالائزیشن اور کلائمیٹ چینج صرف ہمارے لیے ہی نہیں آنے والی پیڈیوں کے لیے بھی چنتہ کا وشہ ہے وکاس تبھی صحیح معنی میں وکاس ہے جب وہ اسمانتہ گھٹائیں اور سسکتی کرن میں یوگدان دیں آتنگباد ساری مانوتا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یا نردوسوں کی جان تو لیتا ہی ہے آج میں وزیراعظم نردن مودی برکس تیشو سے جو رہنما ہے ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ان نے کیا کچھ کہا وہ آپ کو ہم نے سنایا جولپمنٹ یا ترقی کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور سبھی ممالک کو کس طریقے سے مل کر اس ترقی کے راستے پر گامزن ہونا ہے اس پر بات چیت ہوئی اسے لے کر اس پر زور دیا گیا وزیراعظم نردن مودی صاحب کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ ماحولیات کے حوالے سے بات ہوئی اور سب سے زیادہ جو اہم مددہ انہوں نے وہاں پہ چھیڑا ہے وہ دہشتگردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کا جو یہ مسئلہ ہے وہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور اس میں کوئی یہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے اس میں سبھی کو ایک ساتھ یکجٹ ہو کر اس سب کو ختم کرنا ہے دہشتگردی کو پوری دنیا سے ختم کرنا ہے انہوں نے اس پر بھی زور دیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی وزیراعظم ننندر مودی نے جن لیڈران کے ساتھ ملاقات کی ہیں جہاں ملکی غیر ملکی دورے پر گئی ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ زور انہوں نے دہشتگردی پر دیا ہے چاہے سری لنکا کی بات کریں گے یا مالدیب کی بات کریں گے جہاں انہوں نے پچھلے گزشتہ ماہ وہاں دورہ کیا اس پر بھی وہاں پہ بھی انہوں نے تیررزم کے حوالے سے دہشتگردی کو جڑ سے ختم کرنے پر بھی زور دیا ہے اور جی ٹونٹی سمیت کے دوران جہاں انہوں نے برکس کے حوالے سے جن چار پانچ دیشوں کے ساتھ جو ملاقات کی ہے اس میں بھی وہاں پہ تین مددو کو انہوں نے سب سے بڑا ان میں سے دہشتگردی کے حوالے سے جہاں انہوں نے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ کے ماہولیات کے حوالے سے بات کی ہیں وہ انہوں نے دہشت غردی کو ختم کرنے پر بھی زور دیا ہے تو بھارت کے ساتھ ہم رکشا چیتر اور ویپار میں مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جونال ٹرمپ کی طرف سے آج صبح اس بات پر یہ جو بات رکھی گئی ان کی طرف سے یقین دہانی کرائے گئے اور اس کا جواب وزیر آزم صاحب کی طرف سے دیا گیا کہ وہ بھی لوگ تنتر کی مضبوطی اور شانتی کے لیے کمر بستا ہے ان کی طرف سے اس میں کوئی کوتا ہی کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی اس خبر پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمارے سینئر ساتھی تابش کمال تابش آپ سے جانیں گے جی ٹونٹی سمیت آج سے جو شروع ہوا ہے اسے قبل ڈونال ٹرمپ سے وزیر آزم کی ملاقات ہوئی ہے جاپان کے رہنمان سے بھی ملاقات ہوئی ہیں اور آج اس طرح سے برکس میں جن تین مددو کو چھڑا گیا ہے ان میں سے ڈیولپنٹ ماہولیات اور دہشتگردی سب سے اہم ہے تو کہاں پہ آپ جی ٹونٹی سمیت کو دیکھتے ہیں اور ان لیڈران سے ملاقات کہاں پہ انہیں سبت کو دیکھتے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور چونکہ ضرورت بھی تھی اس وقت کیونکہ آرثک مندی سے پورا دیش گزر رہا ہے بلکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر اگر بات کی جائے تو سبھی جگہ کرائیسز ہیں اور جی ڈی پی لگتار گرتی جا رہی ہے تو ایسے بہت زیادہ ضرورت تھی ان مددوں پر چرچہ کرنے کے لیے جس طرح سے پردھان منتی نریندر موڈی نے صبح ایک سمبودن کیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بہت اہم مددوں پر چرچہ کریں گے جس میں ایک تو بزنس ہوگا کہ بزنس ڈیولپمنٹ کس طرح سے کیا جاسے گے ان مددوں پر چرچہ کی جائے گی ساتھی آتنک واد کو لے کر کہ آج ایسا ہو سکتا ہے کہ پردھان منتی نریندر موڈی جو آتنک کی اظہر مسود کو انٹرنیشنل ٹیرریسٹ لسٹ میں ڈالا گیا ہے اور امریکہ نے اس میں پورا اپنا صحیح دیا تھا اس پر ان کا آبینندن آج پردھان منتی نریندر موڈی کر سکتے ہیں حالانکہ فائیو جی کو لے کر کے بھی چرچہ ہو سکتی ہے ہندوستان کے اندر فائیو جی کی سیوائے چالو ہوں اس کو لے کر کے آج چرچہ ہو سکتی ہے ساتھ ہی جاپان کو جاپان سے جو چرچہ ہوئی دی کہ ممبئی سے احمد آباد تک ہائی سپیڈ ٹرین چلی ہے اس لیے اس کا پروجیکٹ جاپان کے پاس ہے اس پر چرچہ ہوئی دی کہ جاپان کی ٹیکنالوجی کو ہندوستان میں لانے اور انفرسٹریکچر کو بڑھاوا دینے کے لیے جاپان سے چرچہ ہوئی ہے کیونکہ جاپان ہمیشہ بھارت کا ایک ایسا صحیح کی ملک راہ ہے جو انفرسٹریکچر کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارت کے ساتھ کام کرتا رہا ہے بزنس جولپمنٹ پہ کام کرتا رہا ہے حالکہ امریکہ کی طرف سے آج راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ تھوڑی سی انہوں نے ناراضگی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے لگتار سامان کے اوپر جو ٹیریف لگایا جا رہا ہے وہ اسویکاری ہے نہیں وہ برداشت نہیں ہے اس کو بھارت کو واپس لینا چاہیے کیونکہ حالی میں بھارت نے اس ٹیریف کے جو چارجز ہیں وہ اور بڑھائے ہیں تو ایسے میں امریکہ نے تھوڑی سی ناراضگی اس پر ظاہر کی ہے اور جہاں تک ایران کی بات کی جائے دیکھیں ایران کو لے کر کے لگتار مدہ ہندوستان میں بھی اٹھ رہا ہے کل سانسد اصد الدین ہوئیسی نے مدہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھایا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو لے کر کے امریکہ سے کیوں چرچا نہیں ہو رہی جبکہ ڈھائی ازار ملین ڈالر کا نقصان ہندوستان گورنمنٹ کو سالانہ ہو رہا ہے اگر امریکہ ایران سے بزنس نہیں کرنے دی رہا تو بھارت اس کے دباب میں کیوں آ رہا ہے تمام اہم مدہ ہیں حالانکہ ایران کو لے کر کے راشت پر ڈانلڈ ٹرم نے ایک چیز صاف کر دی ہے کہ ایران پر بات ہو سکتی ہے اور وہ اس کے لئے تیار بھی ہیں اور بھارت ہمیشہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو بیچ رشتے تلخ ہیں ان کو صحیح کر آیا جا سکتی ہے کیونکہ بھارت کو اس کا خاصا نقصان ہو رہا ہے بھارت کو پیٹرولیم پروڈیکٹ وہاں سے نہیں مل رہے ہیں اور جس کا سیدھا سیدھا آرتھک نقصان بھارت کو پہنچ رہا ہے تو ایسے میں پردھان منٹی نجند رمودی کی کوشش رہی کہ ایران اور امریکہ کے بیچ کے جو رشتے ہیں ان کو اچھا کر آیا جا سکتی ہے اہم مدہ ہیں یہ جن پر آج چرچہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں آتنگواد تو ایک اہم مدہ ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر لگتار آتنگواد تمام ملکوں کے لیے ایک چنوٹی راہ ہے اور ایسے میں ہندوستان یہ کوشش کرے گا پردھان منٹی نریند رمودی یہ کوشش کریں گے کہ آتنگواد پر ایک جوٹ ہو کر کے سب ملک پردھان منٹی نریند رمودی کا ساتھ دیکھ پردھان منٹی نریند رمودی کی دیکھیں تعریف کی ہے امریکہ کے راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ نے انہیں کہا ہے کہ جب سے پردھان منٹی نریند رمودی بھارت کے ستہ سمحال کر کے انٹرنیشنل لیول پر ایکٹیو ہیں تب سے تب ملک سو ہی ملک ایک ساتھ آئے ہیں آتنگواد کو لے کر کے اور یہ ایک سرانی قدم ہے ایک اچھا قدم ہے انہوں نے تعریف کی تو کہا جائے کہیں نہ کہیں آتنگواد پر بھارت اپنی پرمکتہ سے بات رکھتا رہا ہے اسی لیے بھارت کی تعریف ہر طرف سے ہوتی رہی ہے اور جہاں تک بزنس کی بات کی جائے تو امریکہ جاپان چین کے ساتھ جو بزنس رشتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے آج پردھان منٹری کوشش رہے گی اور صبح کے ادھ بوتن میں سنہ بھی سب نے کہ پردھان منٹری نے اسپشٹ کر دیا کہ انٹرنیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پر آج چرچہ کی جائے گی اور اس پر کم سے کم کچھ نشکرش نکالا جائے گوہر تابش جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو کل ہم نے دیکھا کہ جونال ٹرمپ کی طرف سے اوساقہ پہنچنے سے پہلے ٹیرک کو لے کر بات کی گئی ان کی طرف سے یعنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا لیکن آج جس طریقے سے دوستانہ ماحول میں دونوں عالمی رہنماؤں کے بیچ بات چیت ہوئی اس سے کیا اندازہ لگائے جہاں پر یو ایسے پر خود کہیں نہ کہیں بات آ جاتی ہے کیونکہ بیچ میں ایران کا بھی معاملہ ہے وہاں کہیں نہ کہیں یو ایسے پاؤں پیچھے کھینچ لیتا ہے لیکن جب دونوں ممالک کے درمیان آتنک بات کو لے کر بات آتی ہے یا انوائنومنٹ ماحولیات کو لے کر بات آتی ہے تب دونوں ایک ساتھ جو ہے یو ایسے کی خاص طور سے وہ بھارت کے ساتھ پوری طرح سے زبان ملا دیتا ہے بلکہ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے سب سے اہم وجہ اس کی ہے انٹرنیشنل گلوبر وارمنگ سے سبھی ملک پریشان ہے تنگواز سے سبھی ملک پریشان ہی ہے انٹرنیشنل ایشیوز ہو اور اس پر کہیں نہ کہیں بھارت ہمیشہ اپنی سترکتہ دکھاتا رہا ہے بھارت ہمیشہ ایک کوشش کرتا رہے کہ انٹرنیشنل گلوبر وارمنگ جو سمسیا جو چنوٹی بنتا جا رہا ہے سبھی ملکوں کے لئے اس لئے سبھی ملکوں کو ایک ساتھ لے کر کے آ جائے اور انٹرنیشنل گلوبر وارمنگ یعنی جو جلوائیو پریورتل لگتار ہو رہا ہے اوزون پرت لیئرز میں بار بار ویگیانی کے کہہ رہے ہیں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں موسم بھاگ کے جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ دکتیں آنے والے سامنے میں آ سکتی ہیں پانی کا جو اس طرح وہ گرتا جا رہا ہے پانی نمن اس طرح پر آتا جا رہا ہے اور جلیشیر پر لگتار جو سمسیاں اتپن ہو رہی ہیں ان سے کس طرح سے رڑا جائے اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھارت کی اس بات کو سمجھا جاتا ہے بھارت ہمیشہ دیکھیں ان مددوں کو اٹھاتا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں عوام کے لیے سب سے آدھا فائدے مند رہے ہیں اور اگر جلوائیو پریورتن سے دکتیں ہیں تو وہ صرف بھارت کی نہیں ہیں وہ تمام ملکوں کی دکتیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جلوائیو پریورتن پر تمام جو ملکیں وہ بھارت کے ساتھ آ جاتے ہیں اور سب سے آدھا یو ایس اس پرابلم سے جوج رہا ہے اور ایسے تمام ملکیں جہاں پانی کے بہت زیادہ پریشانی ہے پانی پینے کا پانی وہاں پر اپل افد نہیں ہے تو ایسے میں تمام ملکیں چاہتے ہیں کہ جو گلوبل واریمنگ کی سمجھ سے اس سے ایک ساتھ مل کر کے لڑا جائے اس چنوٹی کو کس طرح سے پورا کیا جائے اس وجہ سے بھارت کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہاں تک بزنس ڈولپمنٹ کی باتیں دیکھیں اپنی اپنی نیتیوں ہوتی ہیں اپنی اپنے دیش کی اپنی نیتیوں ہوتی ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ہاں بزنس ڈولپ ہو ویہ پار ہو جی ڈی پی گروت میں آئے اس کی ایسے میں کہیں نہ کہیں وہاں پر رشتے صحیح سمجھ میں نہیں آتے ویہ پار کو لے کر بات ہوئی کیونکہ یہاں پر ایک بڑا جو انٹرنیشنل ایشو وہ یہ بھی تھا کہ یوواؤں کو روزگار دینا لیکن ساتھ ہی ساتھ پردھان منتری کی طرف سے جو سب سے زیادہ زور دیا گیا اور سب ہی ممالک کو پوری مانتہ کو ایک ساتھ ہونے کی آتنک واد کی خلاف لڑنے کی بات کہیں گئی ایسے میں جب ایران اور امریکہ کے بیچ تلقیہ تھی تو دونوں کے بیچ بھارت کا کتنا اہم رول رہا ان کمیوں کو کم کرنے میں آئے اس کے بعد کیا رہے گا کیونکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آتنک واد کے مدے کو لے کر پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ویدیش منترالی کی طرف سے سختی سے بیان سامنے آئے ہیں کافی سخت لہجے میں بات کی گئی ہے لیکن بیچ میں ایران کبھی آنا دیکھئے ایک بات آپ کو بتا دیکھ چونکہ بھارت اور امریکہ کے جو رشتے ہیں بہت اچھے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں اور دوستانہ ماحول میں کام کرنا بہت اچھا ہے صبح سے لگتار تمام میڈیا چینلز دکھا رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کس طرح سے امریکہ اور بھارت کے رشتوں کی تعریف کی ہے تو پردھان منتی نریند مودی کو اس بات کی امید ہے کہ اگر ایران کو لے کر کہ امریکہ سے کوئی چرچہ کی جائے گی تو شاید امریکہ ان کے بات کو نہیں ٹھکرائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اور سب سے اہم مدہ تو یہ ہے چونکہ ایران سے سب سے زیادہ پیٹرولیم جو پدھار تھے وہ بھارت میں آتے ہیں کچھ آئل کروڑ آئل جو ہے وہ بھارت آتا ہے تو ایسے میں ضروری ہے کہ ایران اور امریکہ کے رشتے اچھے ہو چونکہ دیکھیں بھارت کو جو رشتے ہو ایران سے بھی اتنے اچھے ہیں امریکہ سے بھی اتنے اچھے ہیں تو بھارت یہ کوشش کرے گا آج امریکہ کے راشتپتی ڈانالڈ ٹرم کو بھی ایک میسیج دینی کوشش کی گئی ہے کہ ایران سے رشتے اچھے ہونے چاہیے اور انہوں نے اس بات تو کہا بھی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس پر چرچہ کی جا سکتی ہے اور آرتک پرتبند جو ایران پر لگایا گیا اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اور اگر ایران سے آرتک پرتبند ہٹایا جاتا ہے تو اس کا سیدھا فائدہ بھارت کو ملے گا چونکہ جو آئل پچھلے دنوں بھارت ایران سے نہیں لے رہا ہے اس کا سیدھا نقصان بھارت کی ارث ویوستہ پر پڑ رہا ہے تو ایسے میں بھارت کی کوشش اور امید یہ جتائی جاری ہے کہ راشتپتی ڈانالڈ ٹرم ہم ضرور کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ ضرور نکالیں گے آصف اور اگر آج دن کے حوالے سے بات کی جائے مختصن جواب چاہوں گا کہ کیا شیڈول رہے گا کیونکہ آج خبر یہ ہے کہ چودہ بیٹھ کے الگ الگ ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ولادمی پوٹین سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے بلکہ صحیح سنا چودہ کے قریب لبک آج بیٹھا گئے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کے بیٹھا کے آج ہونے والی ہیں انٹرنیشنل لیول بینک کے چیرمنہ ان کے ساتھ بیٹھا گئے ہونے ہیں تمام ممالکوں کے ساتھ بیٹھا گئے ہونے ہیں ان بیٹھا گئے جو مین جو وجہیں ہیں وہ انٹرنیشنل بزنس ڈولپمنٹ آتکواد فائیو جی جیسے تمام مددے رہنے والے ہیں ان مددوں پر آج چرچہ ہوگی آسف شلیئے تابش آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ایک اور خبر پر آپ سے تفصیلات جانیں گے یہ تھے تابش کمال جو بات کرے تھے جی ٹوئنٹی سمیت جو جاپان کے شہر اوساکہ میں آج سے شروع ہوا ہے دو روزہ جاری رہنے والے دو روز تک یہ جو سمیت ہے جس میں بیس ممالک کے رہنماء اس میں شرکت کر رہے ہیں جو اس میں وزیراعظم نیرندر موڈی بھی شرکت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں اس سے پہلے ہی میٹنگ سے پہلے ہی سمیت سے پہلے ہی ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ ملاقات ہوئی جاپان کے رہنماء سے بھی ملاقات ہوئی اور ساتھی ساتھ جو ہے ریشہ کے صدر ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہونی متوقع ہے وزیراعظم نیرندر موڈی وساکہ میں ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ خاص طور سے عالمی رہنماؤں کے ساتھ برکس دیشوں کے ساتھ ساتھ ان کے کل آج سمہ کی اگر بات کریں تو امریکہ اور جاپان ان کے بڑے نیتاؤں سے بھی ان کے ملاقات ہوئی آپسی تعلقات کے حوالے سے ماہولیات کے حوالے سے دہشتگردی ایک عالمی جو سب سے بڑی پریشانی ہے پوری دنیا کے اندر اس پر ایک ساتھ مل کر لڑنے کی بات کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ترقی آفتہ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے جو سمبند ہیں اور رشتے بنا کر مزید ترقی کے راستے پر ان ممالک کو لٹایا جائے خاص طور سے جو بیس ممالک اس جی ٹونٹی سمیٹ میں حصہ لے رہے ہیں اس کا اس وقت حصہ بنے ہوئے ہیں اس پر بات چیت کے گئے وزیر آزم صاحب کی طرف سے سختی سے آتنک واد کے خلاف لڑنے کی بات کہی گئی اور ساتھ ہی ساتھ انوائنومنٹ اور ڈولپمنٹ کے مددوں پر تو آنے والے جو چوبیس گھنٹے یہ بھی کافی اہم ہے کیونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ اس جی ٹونٹی سمیٹ کے دوران اور اس میں دویپکشی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہوگا اور بیس ممالک کے جو رہنماؤں ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی ملاقات کریں گے اور تمام بڑے نیتہ اس وقت اس حاقہ میں پہنچ چکے تو یہ آج دن کی بڑی خبر تھی جبکہ ہم اب روک کریں گے ذرا راجدھانی دلیگ کی جہاں پر اگر راج جمہو کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے تو ریاست کے حوالے سے لگاتار جس طریقے سے ریزرویشن بل کو لے کر بات ہوتی رہی اور پچھلے اگر سوموار کی بات کریں تو جب لوگ سبح کے اندر اس بل کو پیش کیا گیا تھا ریزرویشن بل کو اور اس بل کا مقصد ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور دوبارہ ایک بار ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ اگر یہ بل جس طریقے سے پاس ہوا تھا اس کے تحت جو جو فائدے لوگوں کو ملنے ہیں خاص طور سے ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بل خصوص نوجوانوں کی اگر یہاں بات کی جائے تو وہ لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بورڈر کے قریب رہنے والے لوگوں کی بات تھی اور اس بل کے تحت ان کو جو دس پرسنٹ جو ریزرویشن تھی جس پر سال دوہزار چار میں مرہوم مفتی محمد سعید کی طرف سے ایک قانون بنایا گیا تھا اس کے تحت ان کو فائدے پہنچانے کی بات کہی گئی تھی اس میں ترمیم کی جو بات تھی اس پر آج بھی لوگ سبا میں بحث ہو سکتی ہے اور اس پر کافی ہنگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس طریقے سے چار روز قبل کیونکہ اب جس طریقے سے بل پیش کیا جا چکا ہے اور اس میں ترمیم کی بات ہوئی ہے نوجوانوں کے روزگار کے حوالے سے بات ہے پروفیشنل کورسز میں ان کے جو خاص طور سسٹر ڈیز ریاست کے اندر اس حوالے سے اس بل کے اطاعت انہیں کافی فائدہ ملے گا جزوران یہ ریاست جمہور کشمیر کے اگر ہم بات کریں گے تو سرحد کے نزدیک جو لوگ رہ رہے ہیں پسپاندہ لوگ ہیں ان کے لیے اس بل کے تحت جو ہے آج اسے لوگ سبا میں پیش کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ اس بل کے تحت نوجوانوں کو جو ہے ایک تو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نوکریہ جو سرکاری نوکریہ ہے ان کے حوالے سے انہیں کافی فائدہ ملے گا پچھلے منڈے کو جس طرح سے اس بل کو سانسد میں پیش کیا گیا ہے وہی آج اس بل کو دوبارہ پیش کیا جائے گا اور اس پر آج چرچہ ہونے والی ہیں اس خبر پہ ہم بات کرنے کے لیے سیدھا چلتے ہیں تابش کمال کے پاس تابش کیا کچھ ہونے والے ہیں آج اگر ہم بات کریں گے اس جے کی ریزرویشن بل کے حوالے سے جو آج سانسد میں دوبارہ پیش ہونے والی ہے آپ کو بتا دے کہ جس وقت یہ بل رکھا گیا تھا تو اس وقت دیج بھر میں سرکار کی تعریف کی گئی تھی کہ سرکار جمہو کشمیر اور وہاں سے سچے انٹرنیشنل بورڈر کے لوگ یہ سوچنا چاہتی ہے لیکن اس کے طرح بات دیکھا گیا کہ ویرود بھی شروع ہوا ہے نیشنل کانفرنس سانسد اکبر لون نے صاف کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کا قطعی ایسا بدلاؤ منظور نہیں ہوگا جو دھارہ تین سو ستر یا کسی بھی آرٹیکل سے چھیڑ چھاڑ کی جائے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو بل لاغو کرنا ہے پیڈی پی کی طرف سے بھی ویرود کیا گیا تھا اس بل کا بلکل جی ہاں اور اس کے بعد جو صوبے کی پور مکھے منتری ہے محبوبہ مفتی انہوں نے بھی اس کا ویرود کیا انہوں نے کہا کہ جس طرح کا بل ان کے مرہوم پتہ لے کر آئے تھے والد صاحب لے کر آئے تھے اس بل کے حساب سے یہ بل بلکل برداشت نہیں ہے تو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی دونوں نے اس بل کا ویرود کیا ہے دونوں نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح سے بل لائے جائے حالانکہ بل کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے طرف سے بار بار اس بات تو کہہ رہی کہ بل جمہو کشمیر کی عوام انٹرنیشنل لیول بارڈرز پر لینے والے لوگ ان کے لئے فائدہ مندوں کا حال ہے کہ دوسری طرف دونوں جو ریجنل پارٹیز ہیں پیڈی پی اور نیشنل کانفرنس اس کا آروپ یہ ہے کہ یہ بل جمہو کشمیر کی عوام کے جو پہلے سے ہی آرکشنڈ ہیں اس میں سے کاٹ کر کے دیا جائے گا اس میں بدلاؤ امیٹمنٹ کسی طرح کا برداشت نہیں ہے کسی طرح کا کوئی دھارہ تین سو ستر کے ساتھ چھیڑ چاڑ یا کسی طرح کا سنشودن ان کو برداشت نہیں ہے تو ایسے میں آپ سمجھنا ہوگا کہ جب آج بل پیش کیا جائے گا حالانکہ دیکھیں پیڈی پی کا کوئی بھی سانسد لوگ صبح میں نہیں لیکن راجی صبح میں ان کے دو سانسد اور یہ بل راجی صبح میں بھی جائے گا تو وہاں ان کا بروت کریں گا دوسرے طرف جہاں تک نیشنل کانفرنس کی بات کی جائے تو نیشنل کانفرنس نے اپنا برو شروع کر دیا ہے اور جب آج یہ بل لے کر کہا جائے گا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اکبر لون شروع سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا وہ آج اس بل پر کچھ نئے قدم اٹھانے کی بات کرتے ہیں یا اس کا بروت کرتے ہیں چونکہ پی ڈی پی اور ان سی نے صاف کر دیا ہے کہ انہیں یہ بل قطعی منظور نہیں ہے حالکہ بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ اس بل کا جو فائدہ ہے وہ عوام کو ہوگا کیونکہ صوبے کے اندر چناؤ آنے والے دیکھیں محبوبہ مفتیز بات تو کہہ رہی ہے کہ آپ چناؤ کر رہی ہے آپ چناؤ سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور بل جب لے کر آنا ہے تو آپ چناؤ کے بعد لے کر کہیں سرکار اس پر ڈیسائٹ کرے گی سرکار کو یہ ادھکار ہے کہ وہ جو راجی کی سرکار کے لیے بل لائے جا رہا ہے اس پر وہ ویچار کرے تو ایسے ماں جی دیکھنا ہوگا بل کا کتنا ویرود ہوگا کیونکہ نیشنل کانفرنس کا سانسس صاف کر چکے ہیں تو ویرود ضرور دیکھنے کے لیے ملے گا آج پارلیمنٹ میں اور جب پارلیمنٹ میں ہم دن بھر رہیں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ جب یہ بل پیش ہوگا تو کیا اس پر گتی ویدیا رہی ہیں گوھر بلکل اگر ہنگامہ تو اس پر ہونا ہی ہے لازم سی بات ہے لیکن اگر ریاست جمعو کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر ٹویپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے جس طرح کا ریاکشن آیا صاحب طور پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ بھاجپا پر یہ آروپ ہے کہ وہ سیدھے طور پر چناؤ سے پہلے اس بل کو لاکر راجنیتک لاب اٹھانا چاہ رہی یا ایسا مانا جائے اس کو بلکل دیکھ پی ڈی پی لگتار اس بات تو کہہ رہی ہو کہ اس بل کو لاکر کے کہیں نہ کہیں پولٹیکل فائدہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات لگتار شروعات پہلے دن سے ہی کی جا رہی ہے حالانکہ بی جے پی سے راجنیت صاحب شمشیر سنگھ جمعو کشمیر سے آتے ہیں شمشیر سنگھ منحاس تو میری خود ان سے بات چیت ہو رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ چناؤ کر رہی آپ چناؤ کیوں نہیں کر آ رہے اور چناؤ سے پہلے اگر آپ بل لے کر آ رہے ہیں تو اس کا فائدہ ضرور آپ کو ملے گا لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے چناؤی فائدہ ہو سکتا ہے تو ان کا صاحب یہ کہنا تھا کہ اس کو چناؤ سے مجھوڑی عوام کے فائدہ دیکھیں کہ عوام کیا چاہتی ہے عوام سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ سرکار پورا کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کئی بڑے پروجیکٹ کین سرکار نے جب مکشمی راجیے کو دیئے ہیں تب چناؤ نہیں تھا اس وقت کیوں نہیں کہا گیا تو بی جے پی کا اپنا ایک ترک ہے کہ راجیے کی عوام کی جو عوام ہیں وہاں کی اس کے فائدے کے لیے اس طرح کا بل لے کر کہا جا رہا ہے اور چناؤ کا انتظار کرنا یا چناؤ کے لیے بار بار یہ کہنا وہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے وہ الیکشن کمیشن اپنے آپ جانے ہو اس کا کام کیا کرنا ہے تو بی جے پی کہیں نہ کہیں بلکل آخری شکل دی جانی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا بڑا چیلنج رہے گا خاص طور سے سرکار کے لیے جب ایسے میں ویرود ریاست سے بھی ہو رہا ہے اور یہاں سنسد میں بھی ہنگامہ ہو سکتا ہے بلکل دیکھیں کہیں نہ کہیں اس کا ہنگامے کا اثر تو آج پارلیمنٹ پر پڑنا ہے چونکہ انسی نے نیشنل کانفرنس نے اپنا روک صاف کر دیا ہے بی جے پی پر آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ راج نیتک فائدہ اپنا چونکہ چناؤ آئیں گے چاہے چھے مہینے کے بعد ہی آئیں تو اس میں فائدہ لینے کے لیے آمام کے بیٹ جانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسا آر ایکشن بھی لے کر آئیں پھر گرہ منتری امیش شاہ وہاں دورہ کر کے آئے ہیں وہاں کئی چیزوں سے اور پھر وہ شہید پولس والے کے گھر جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو مومنٹس بی جے پی کلٹ کر رہی ہے جمہو کشمیر کے اندر جا کر کہیں نہ کہیں کہا جائے تو وہاں پر چناؤ جیتنے کے لیے تمام کام کیے جا رہے ہیں یا یہ کہا جائے جو وعدے کیے گئے تھے جمہو کشمیر کے عوام سے بی جے پی ان کو پورا کرنے ہی کوشش کر رہی ہے اب گوھر چلیے بہت بہت شکریہ تابش کمال آپ کا یہ تھے تابش کمال جو بات کرے تھے جہاں آج سانسد میں لوگ سوابیں آج جمہو کشمیر کے حوالے سے جو جے کے ریزرویشن بل کو آج پیش کیا جائے گا اور اس میں بحث کی جائے گی اس حوالے سے تبصرات پرام کر رہے تھے ہمارے ساتھی تابش کمال بلکل آج بل پر سانسد میں پارلیمنٹ کے اندر دوبارہ بحث ہو گی اور اس پیچ ہنگامہ ہونے کے پورے آثار ہیں کیونکہ اگر ہم پچھلے سومار کی بات کریں جب بل کو پیش کیا گیا تھا اس وقت بھی ایسے ستتی اتپن ہوئی تھی ایسے حالات بنے تھے جب اس پر زبردست ہنگامہ ہوا تھا نیشنل کانفرنس کی طرف سے اکبر لون صاحب کی طرف سے اس پر جو ہے اعتراض جتایا گیا تھا کسی طرح کی ترمیم نہ کرنے کی بات کہی گئی تھی جبکہ سرکار نے سیدھے طور پر پہلے بھی اپنا سخ رخ جو ہے وہ صاف کیا اور اب بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ سیدھے طور پر اس بل کے تحت شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز کے علاوہ جو سوشلی یا اکنومیکلی اور تعلیم کے میدان میں جو لوگ پیچھے ہیں پچھڑ رہے ہیں بیک ورڈ ہیں ان کو سیدھے طور پر اس کا لاب ملے گا اس لیے وہ راجع کے نوجوانوں کو ان کے روزگار کے حوالے سے تعلیم کے میدان میں لانے کے حوالے سے ان اہم مدنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بل کو پاس کرانا چاہتی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام جے کے پروگرام جاری رہے گا یہاں پہ ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ وقفے کے فوراں بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کرالپورا چارڈورہ میں ہوئے انکاؤنٹر کے حوالے سے خوابوں کو پر لگانا ہے ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے چندگر گروپ آف کالجز جھنجیری گت بلیس بفور یو فنش آف یار کورسز بھائیہ کیا ہمیشہ کلی بیانگلور جا رہے ہو کیا پلاننگ تو پوفیٹ ہونی چاہیے نا اب وہاں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو کیا بھوپال واپس آنگا لیکن وہاں اپنا آدھار اپڈیٹ کرنا نہیں بھولنا آدھار اپڈیٹ ہاں پر کیسے کروا ہوں کسی بھی بانگ یا پوسٹ آفیس کی آدھار کیندر میں جا کر آپ اپنے آدھار کو اپڈیٹ کروا سکتے ہیں پنگی کا بھی آدھار اپڈیٹ کروا لو پانچ اور پندرہ سال پورے ہونے پر بچوں کے بائیومیٹس اپڈیٹ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے پھر جیون کو آسان بنانے کے لیے ہم ہے آدھار کے ساتھ میرا آدھار میری پہچان موسیقی With a legacy of more than 20 years in education CT Group brings for you CT University فیروز پروڑ لدھیانا Career begins here موسیقی موسیقی تفصیل سے آپ تک تمام جانکاری پہنچائی وہیں اب رکھ کرتے ہیں ریاست جمہوہ کشمیر کا کیونکہ جمہو کشمیر خاص طور سے وستی کشمیر کے اگر بات کی جائے وادی کے اندر تو اس وقت سیکیورٹی فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جھڑپ ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کنیپورا 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 چاڑورا میں آج علل صباحی فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ شروع ہوئی ہیں گزشتہ رات ہی فورسز نے ملٹنٹو کی موجود کی ایک مصددی کا اطلاع ملنے پر علاقے کا محصرہ کیا اور تلاشی کاروائی شروع کی جو ظنہاں آج علل صباحی فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا ہے اور بتا جاتا ہے کہ ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر جو ہے فیلحال محصول ہو رہی ہے کنیپورا چاڑورا علاقے میں یہ علل صباحی فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ شروع ہوئی ہے کنیپورا چاڑورا میں آج صبح ملٹنٹو اور فورسز کے درمیان سینہ جمہو کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی طرف سے مشترکہ طور پر کاروائی کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی اور ایک ملٹنٹ کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور آج صبح سے دونوں طرف سے گولیاں جو چلی ہیں دیر رات سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا اور ایسے میں آج صبح یہ سرچ آپریشن جھڑپ میں تبدیل ہوا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک ملٹنٹ اس جھڑپ کے دوران مارا گیا تھا جبکہ علاقے میں فورسز کا سرچ آپریشن آخر اطلاعات ملنے تک جاری تھا مزید تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں اپنے سینئر ساتھی میر حلال ہانجری کے پاس حلال کیا کچھ تازہ تفصیلات ہیں کتنے وجہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے اور اس وقت جو تازہ سورہ کے حال ہیں وہ کیا ہے بلکل تازہ خبر کہ اگر ہم بات کریں گے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بریگنگ خبر ہے کہ ابھی اس آپریشن میں ایک ملٹن کے مارے جانے کی خبر ہے اور اس کے تازہ ایک ملٹن جو ہے یہاں سے باغنے میں کامیاب ہو گیا اور پھلوقت جو آپریشن جو ابھی تک جاری تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو یہ طرح سے چھے گھنٹے کے بعد یہ آپریشن ختم ہو چکا ہے اور صبح سین بجے یہ آپریشن شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد دو گھنٹے نے پچ بجے تک گولیوں کا تبادلہ دونوں طرف جاری رہا تھا لیکن اس کے بعد اگر شک گولیوں کا جو ست لائے وہ تھم گیا تھا تاہم اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح نو بجے تک ابھی تک یہاں پر سلچ آپریشن جاری تھا لیکن بلا کر اب فوج پورسز اور ایسو جی نے جو یہاں پر کارڈن کیا تھا اس کو بھی اٹھایا گیا ہے اور پر سے یہاں پر ایک باڈی ریکاور کی گئی ہے تاہم ابھی اس کی آئیڈنٹیٹی جو وہ ہونا باقی ہے ہلال اگر ہم حالات کی بات کریں گے کیونکہ جس طرح سے انکاؤنٹر ہوتا ہے انکاؤنٹر کے بعد جو احتجاج مظاہرے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کچھ خبر ہیں کہ انکاؤنٹر کے بعد یا ملٹنٹ کی حلاقت کے بعد کچھ احتجاج مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہے دیکھئے چونکہ سبا ہی یہ انکاؤنٹر یہاں پر ہوا ہے اور اس کے بعد اگرچ کچھے کلافتوں میں تھوڑا حلقہ پرساسا لوگوں نے نکلنے کی کوشش بھی کیسی لیکن اسے اسی وقت کئی نہ کئی پورسزیان سے منتشک کیا گیا تھا لیکن اب کئی نہ کئی اب خادشات ہیں کہ آپ جو کی وہاں سے کارڈن اٹھایا گیا تو شاید وہاں سے اب پورسز جو ہے جب وہاں سے چڑی گئی تو اس طرح سے اب وہاں پر کہیں نہ کئی اگر ایک چاری مظاہرے دیکھیں تو وہ دیکھنے والی بات لیکن پھر وقت تک اگرچ جوٹ پر کہیں پر ہوا بھی تھا لیکن حالات نامانی ہیں شریعہ بہت بہت شکریہ میر حلال خان جری آپ کا یہ تھی ہماری سینجر ساتھی میر حلال خان جری تو تفصیلات فرام کرے تھے جہاں کرال پورا چارورہ میں فورسزور ملٹنٹو کے درمیان چھ گنٹو تک جاری رہنے والی جڑپ جو ہے اختام پذیر ہوئی ہیں اور اس دوران ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر محصول ہوئی ہیں جبکہ ایک ملٹنٹ فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے یہ ایک کرال پورا چارورہ میں علال صبح ہی فورسزور ملٹنٹو کے درمیان گولیوں کا آمنہ سامنا ہوا ہے چاہم حلاق ہوئے ملٹنٹ کی ابھی شنا خطخونی باقی ہیں جبکہ جو وہاں پہ علاقہ ہے وہاں پہ اس وقت جو سرچ آپریشن جو چھے گھنٹو تک تقریباً آپریشن جاری رہا اور چھے گھنٹو کے بعد ایک تام پذیر ہوا ہے فیلال انتظام میں نے علاقے میں امن و قانون کی سورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ خدمات کو مطل کیا ہے تو آخری اطلاعات محصول ہونے تک سرچ آپریشن علاقے میں اب سے کچھ تیر پہلے تک جو ہے جاری تھا لیکن ایک ملٹنٹ جو مارا گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی ریکور کر لی گئی ہے جس کی شناخت ہونا بھی باقی ہے جبکہ دوسرے ملٹنٹ کی اطلاعات یہ محصول ہو رہی ہے کہ وہ علاقے سے فرار ہونے میں کامیاب رہا تو قریب چھے گھنٹے کا آپریشن اب اس وقت جو ہے گولیوں کا جو سلسلہ ہے دونوں اطراف سے وہ تھم چکا ہے ایک ملٹنٹ کی ہلاکت بھی ہوئی ہے کرالپورا چاڈورا بڑگام میں لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ پر امن ہیں فیلال کسی طرح کی کوئی جھڑپے یا پرتشدود مظاہری جس طرح کیسے عام طور پر گھٹنا سطل پر یا آپریشنز کے فوراں بعد شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کی اطلاعات محصول نہیں ہیں اور انٹرنیٹ خدمات جو ہیں وہ فیلال اس لیے بند رکھی گئی ہیں تاکہ کسی طرح کی افواہوں سے بچا جا سکیں تو یہ بات تھی انکاؤنٹر کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ امید شاہ کے جمہو کشمیر کے دورے کے حوالے سے بھی اب ذرا بات کر رہے ہیں کیونکہ کل ملٹنسی کے حوالے سے ہی انہوں نے سخت لہجہ اختیار کرنے کی بات کہی اور زیرو ٹولرنس کی بات کی گئی کل ہم نے دیکھا کہ ریاستی گورن انتظامیہ کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسیوں کے جو عالی احدیدار تھے ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی الگ الگ میٹنگز ہوئی بی جے پی کے لیڈران سے بھی ملے وہیں فوج کے جو عالی احدیدار تھے ان سے جن میں جنرل رنپیر سنگھ بھی خود شامل تھے ان نے بھی ان سے ملاقات کی اور اس دوران ریاست کے اندر ملٹنسی کے حوالے سے سیکیورٹی صورتحال کہ جب بات ہو رہی تھی تو ملٹنسی کو لے کر ان کی طرف سے کوئی بھی ریایت نہ برتنے کی بات کہی گئی سخت لہجے میں ہدایات جاری کی گئی کہ انٹی ملٹنٹ آپریشنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے ساتھ ہی ساتھ جمہو کشمیر ریاست کے اندر جو اس وقت خاص طور سے جمہو کشمیر بینک میں گھوٹالے کے بعد جس طرح سے انٹی کرپشن بیورو یعنی ای سی بی انٹیلیجنس یا دیگر ایجنسیوں کے طرف سے جو چھاپے مار کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اس پر بھی کل گوہر بات ہوئی اور انتظامیہ سے سختی سے ان تمام ایسے اناثر کو باہر نکالنے کی بات کی گئی ان پر شکنجہ کسنے کی بات کی گئی جو نہ صرف گھوٹالوں میں ہیں بلکہ ملٹن مخالف جو آپریشنز ہیں ان کو بڑی سختی کے ساتھ اور آگے آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھنے کی بات وزیر داخلہ کی طرف سے کہی گئی ہے جی ہاں سپ جس طرح سے امید شاہ کا دور وزا وادی کشمیر کا دورہ جہاں انہوں نے امنات یاترہ کے لئے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ہے اور ساتھ ساتھ وادی کی جو موجودہ سورجحال ہے اس پر بھی جو ہے پولیس فوج سی آر پیہ پور اور دیگر جو سوراک رضا اداروں کے اعلیٰ افسران ہیں اعلیٰ اہددار ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہیں میٹنگ کی ہیں اور اس سلوالی سے جب کل شام وہ ان کا دورہ اختام پذیر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو ٹیرر فنڈنگ معاملہ ہے یا ملٹنسی ہے اسے زلو ٹولرنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملٹنسی کے ساتھ جو بھی منسلک ہوگا اسے کبھی بخشا نہیں جائے گا اور دورے کے دوران انہوں نے جو ہے کیپی روڑ ارطنانگ میں جو جامبہ کوئے ایس ایچو ارشد خان ان کے گھر جا کر کل صبح ہی کرنگر میں ان کی رہائشگاہ پر واقع انہوں نے وہاں جا کر ان کے گھر والوں کے ساتھ تازیت کی اور انہیں ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میٹنگوں کا سلسلہ بھی جارے رہا اور انہیں بی جے پی کے جو ریاست جمہ کشمیر کے کور گروپ ممران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے ساتھ ہی ساتھ جو پانچ سرپنچ ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے اور ان کے جو انہوں نے پانچ اور سرپنچ ان کے سامنے امیت شاہ کے سامنے جو ہے اپنے مسائل اور مشکلات کو رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آنے والے جو ریاست کے اسمبل انتخابات ہے ان کے حوالے سے بھی جو بارتی ایجنتہ پارٹی کے کور گروپ جو میمران ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو وادی کی موجودہ صورتحال ہے سیاسیہ سیکیورٹی صورتحال ہی ان کے ساتھ بھی مختلف جو ہے علا افسران جو ہے فوج سی آر پیا پور پولیس کے علا افسران ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہیں جبکہ گورنر ستیپال ملک سے بھی ان کی ایک خاص میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے بھی ٹیرر فنڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہیں کہ ٹیرر فنڈ کے ساتھ جو منسلک ہوگا اس کو نہیں بکشا جائے گا اس خبر پر مزید بات کرنے کے ہم سیدھا سری نگر چلتے ہیں جا ہمارے ساتھ ہے سنم اجاز سنم دو روزہ امیت شاہ کا وزیر داخلہ کا دو روزہ وادی کشمیر کا دورہ کل اختام پذیر ہوا ان دو روزہ کے دوران کیا کچھ خاص رہا ہے اور کیا کچھ جو آنے والا وقت ہے اس میں کیا کچھ ہدای دیئے گئے ہیں آپ سے تفصیلات لینا چاہیں گے دیکھیں آصف اس دورے کے دوران سیکیورٹی اور سیاست دونوں مدہ رہیں امیت شاہ کے دورے تھا اور دورے کے دوران جہاں انہیں سیکیورٹی کے ہر کنسرن کو دیکھا چاہے وہ امانات جاترہ کی سیکیورٹی ہو اس سیچویشن ہوں اس سارے پہ انہیں غور سے دیکھا وہیں سیاست میں انہوں نے پی جے پی کے لیٹران سے بات کی کشمیر کے سیول سوسائیٹی کے کچھ مہمبران سے بات کی اور یہاں پہ انہیں پنچو سر پنچو سے بات کی اور جہاں سیکیورٹی اور سیکیورٹی کو لے کر ہم کہیں تو امیت شاہ نے اس سیکیورٹی کا دوران افسران کو بتایا یقین دلایا کہ ان کی جو پالسی ہے اس میں یہی ہے کہ کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ عمرنات یادرہ کی ہو یا کشمیر کی باقی اس کو ہوتی گی اور ملٹنسی پر انہیں یہی کہا کہ ٹروریزم ہو یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ لوگ ہوں ان کو کسی بھی حال میں بخشا نہیں جائے یا ہمیں چانیز دورے کے دوران کا اور کوئی اس پہ انہوں نے کہا کہ کمپروبائز نہیں ہونے چاہیے یہ بڑے مدیتے ہو جب انہیں میٹنگ اس کے دوران اور اس کے بعد جب ان کے یونین سیکٹری نے جب پریس گریٹنگ کی تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کا خلاصہ کیا کہ یہ دو بات ہے لیکن اس کے ساتھ اگر سیاست دیکھیں تو سیاست میں انہوں نے سب سے پہلے جو جو دولپنٹل ورک سے کشمیر کے اس کے حوالے سے ناراضی قیدار کیا اور کل انہوں نے جاتے جاتے یہاں کے عالی افسران جو بیورو کیسی ہے ان کو ہدایات کیا ان کو ڈیڈ لائن بھی دیا کہ بہت ہو چکا آپ آگے نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے بتایا کہ اگلے دورے کے بعد جب وہ آئیں گے تو تب تک وہی دولپنٹ کا نیا سنیریو دیکھنا چاہتے ہیں اور آئیسہ نہیں دیکھا گیا تو پھر یہ بتایا گیا کہ پھر بہت کچھ بدل بھی سکتا ہے اور ایک افسر کو انہوں نے تین مہینے کا آلٹمیٹم بھی دیا کہ تین مہینے ہی آپ کے لیے ہیں ورنہ تین مہینے کے بعد آپ کچھ اور ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو کرپشن پر بھی ان کی بہت زیادہ جو نظر تھی ان سے حساب لینا ہے پچھلے کا حساب لینا ہے اور نیا کھانے نہیں دینا ہے اور اگر حساب کی بات کریں تو حساب جب سے بی جے پی سرکار وجود دوبارہ پھر آئی ہے تو تب سے حساب لیا جا رہا ہے کوئی اور کرپشن کے کچھ معاملات میں لے کر آئی تی این آئے یا انفوس مندہ رکھو سب بھی چھاپیں ماری کریں کل بھی چھاپیں ماری ہوئی اور اگر اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو پارٹی لیڈرشیٹ یا پارٹی کی سیاست کی بات کریں تو جب انہوں نے کل بی جے پی کے لیڈران سے سین آگر میں ملاتات کی تو بی جے پی والوں کو ان کا صاف طور پر ایک مطنبع طور پر انہوں نے تمدیہ کرتے ہوئے بتایا کہ زبان بند رکھے گا کام کیجئے گا کیونکہ زبان نہیں چلنے چاہیے بلکہ کام سے پتا چلنا چاہیے کیا ہوگا جس طرح کی ہدایت سنم انہیں دی ہیں افسروں کو یا جس طرح کیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جویلپمنٹل پروجیکس کو لے کر کہیں نہ کہیں ناراض کی ضرور رہی وزیر داخلہ کی طرف سے لیکن ایسے میں جس طرح سے ملٹنسی کو لے کر بات ہوئی یا پھر ای سی بی کی جو انکوائریز ہیں جو لگاتار کاروائی ہو رہی ہے کیا اب یہ اندازہ لگایا جائے اس کے بعد مزید سختی برتی جا سکتی ہے دونوں ہی اگر طرف کی بات کریں ایک تو انٹی ملٹنٹ آپریشنز کی اور ساتھ ہی ساتھ جو چھاپ امار کاروائیاں ہیں وہاں پر بھی شکنجا اور کسا جائے گا دیگر شکنجا کسا گیا ہے پہلے سے ہی یہ ساری سچویشن بنی ہوئی ہے ملٹنسی کے خلاف آپریشنز لگاتار ہو رہے ہیں آپریشن آلاو سے لکھے آئی تک جتنے بھی آپریشن اس دوران فوسز کے جو ہیں وہ لوگ کو کوئی بھی چھوک نہیں چھوڑ رہے ہیں اور نور سو تھا جگہ سے آپریشن کیے جارہے ہیں لیکن جہاں تک ہم کورپشن کی باگتہ ہیں تو کورپشن میں جہاں چھاپ اماری ہوئی ہے وہیں کل شام جب اسی چھاپ اماری کے حوالے سے ہمیں معلوم یہ بھی ہوا کہ جی کے بینک سے جو پچھلے دنوں فورشتیں جو لسٹیں جاری حاصل کی گئی ہیں ان لسٹوں میں سے لگ بلد 33 لوگوں کے ابھی نام اور ہیں بیوروکریٹ ہیں پولٹیشن ہیں اور کچھ اور غیرے غیرے بھی ہیں جن پہ چھاپ اماری ہو سکتی ہے اور یہ کورپشن کے حوالے سے جہاں پولٹیشن کا نام تو ہے لیکن ابھی سوال یہی ہے کہ ان سیاستدانوں پہ اگر چطال ایک سیاستدان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے کچھ ان سے بھی بڑے سیاستدان ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے یہ لوگ لیتے ہیں جو ان کے اپوشن کے لوگ ان کا نام لیتے ہیں انہیں کورپشن میں بتاتے ہیں اور کچھ معاملات میں لے کر سرکاری سطح بھی بتایا جاتا ہے کون کا نام آیا لیکن ان پہ کیا ہاں ڈالا جائے گا یہ یہ فلال دیکھنی والی بات ہے کیونکہ آگے سیاست دی اور سیاست میں کبھی کبھی سمجھتے بھی کرنے بہتے ہیں یہ معاملات جو ہیں یہ امیت شاک کے دورے کے دوران خاص طور پر دیکھنے کو ملے لیکن ایک خبر تو ہے ایک خبر تو کل نہیں کر آئی ہے کہ ترہ سٹھ لوگوں کی فرشت جو ہے نام جو ہے وہ جنگو برسیت بینک کے لون اور دوسرے معاملات کو لے کر سامنے آیا ہے اور آئی تی اور ای تی انہی معاملات کو انہی لوگوں پر آگے بھی چھاپا ماری کرے گی اب لوگوں کی کافی امیدی تھی سیاست دانوں کی امیدیں تھی سب کی نظریں جو دورے پر تھی تو کیا اب کچھ بدلاؤ نظر آئے گا کیونکہ جس سجیدگی کے ساتھ دو دن وہاں پر گزارے گئے اور سب سے بات کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کیا اب حالات میں مزید صدہار یا کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نظر آئے گا ریاست کے اندر دیکھیں آسف یہ ایک بہت ہی ایسا سوال ہے جو بہت مشکل ہے کیونکہ مازدگی جو پریکٹس ہے پاسٹ میں جو پریکٹس دیکھی گئی ہے وہ بیانات ہوئے ہیں پھر ان کے بعد ان بیانات کا ریویو نہیں لیا گیا ہے بتایا گیا جو بھی لیڈر آئے اس نے کشبیر میں بیان دیا اس طرح کریں گے وصے کریں گے لیکن اس کے بعد اس سیٹویشن کو بدلتے اور جب پہلے دورے کے حوالے سے جو بھی ان کے طرف سے کائیڈ لائنز آتی ہیں ان کو وہ یاد رکھتے ہیں اور دوسرے دورے میں ضرور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس پچھلی بار یہ کہا تھا اس کا کیا ہوا اس کا خلاسہ لیتے ہیں اب یہ امید شاہ کا پہلا دورہ تھا پریکٹسٹیشن بیورو کیسی جانتی ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ اس کو جانتی ہے تو شاید لگتا ہے کہ ان میں بیورو کیسی یا یہاں کی سرکار جو بھی ہوگی وہ اس کو یاد رکھتے ہوئے امید شاہ کے یاداش کو یاد رکھتے ہوئے شاید بدلات تو لائے گی لیکن ابھی دورہ پہلا ہے اور ان دورے کے دوسرے دورے میں پتہ جلے گا جب بہت شکریہ سنم اجاز اس تمام جانکاری کے لیے تو وزیر داکھلا کا دو روزہ جمہو کشمیر کا دورہ وادی کشمیر میں دو دن رہے اور اس کے بعد اب یہ دورہ کل اختتام پذیر ہوا اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ گورنر انتظامیاں کے ساتھ اور بی جے پی کور گروپ کے علاوہ پنچوں اور سرپنچوں اور سیول سوسائٹی میمبران سے بھی جڑنے کی ان سے بات کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور اس میٹنگ کا کیا نتیجہ ہوگا اس دورے کا کتنی اہمیت ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن دوسری طرف سیاسی دھڑوں کے اگر بات کریں تو لگاتار اس دورے کو کافی قریب سے دیکھا جا رہا اور کافی امیدیں بھی اس دورے سے ٹکی ہوئی تھی اور کل نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی طرف سے بھی اس پر ٹویٹ کیا گیا ان کی طرف سے حکومت پر بھی ایک طرف سے زور دیا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دورے کو کافی اہم مانا انہیں اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ حکومت کے پاس ایک اچھا موقع ہے جب وہ باتچیت سبھی کے ساتھ کر سکتی ہے ریاست کے اندر حالات کو مزید بہتر بنا سکتی ہے اور تمام تر جو مشکلے ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہو سکتا اور اب امید کی جاتی ہے کہ وزیر داخلہ امید شاہ کے جمہو کشمیر کے دورے کے بعد جو ہے حکومت کی جو پولیسیز ہیں جو اپروچ ہے ریاست جمہو کشمیر کے تہیں اس میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ یا تبدیلی دیکھنے کو ملے گی یہ ریاست جمہو کشمیر کی ایک بڑی خبر لیکن ساتھ ہی ساتھ ریاست جمہو کشمیر میں ایک اور بڑی خبر ان دنوں اس لیے سرکیوں میں ہو اور وہ ہے گاؤں اور دہاد کے حوالے سے کیونکہ گورنر انتظامیہ کے طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا لگاتار وعدے کیے جا رہے ہیں کہ گاؤں کے ایک ایک شخص تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک ایک گاؤں میں جس طریقے سے جو پریشانیاں رہی ہیں بجلی پانی سڑک یا دیگر جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو لے کر ان کو دور کرنے کے حوالے سے گورنر انتظامیہ نے ریاست جمہو کشمیر میں بیک ٹو ویلیج پروگرام کا آگاز پچھلے ہفتے کیا تھا اور ایک ہفتے تک یہ مہم چلی تمام ازلہ دس ازلہ وعدی کشمیر کے اندر یہاں تک کہ جمہو کھتے کے اندر بھی الگ الگ مقامات پر افسروں نے اس دوران جو ہے وہ دورے کی یہ دور دراز علاقوں کے گاؤں دہات میں جہاں جہاں ٹوائلٹ سے لے کر پینے کے پانی کی پریشانی سڑک بجلی یا کوئی اور پریشانی دفاتر میں لوگوں کا آنا آن لائن کاموں میں ان کی جو پریشانیاں ہیں اسے لے کر بھی تمام تر پریشانیاں جو ہیں ان کو قریبی سے جانچنے کی پرخنے کی کوشش کی گئی لوگوں کی پریشانیاں سنی گئی عوامی مسائل جو ہیں ان کو گورنر انتظام میں کہ آلہ افسران جو ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی وہیں زلہ سامبہ میں کل یہ شکایت آئی تھی کہ وہاں دور دراز علاقوں میں حالکہ افسران جو ہے وہ نہیں پہنچے اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ ایسے گاؤں ہیں جہاں لوگوں کو وہ دفتروں کی طرف بلائیا گیا نہ کہ جو دفاتر میں ایسی کمرو میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جن کو ذمہ دار یہاں سوپی گئی تھی وہ ان دور دراز گاؤں میں آئے یہ ایک خبر تھی ایک جو یہاں پہ شکایت تھی لوگوں کی جو ان کی جائز مانگ اس لی بھی تھی کیونکہ دور دراز گاؤں میں افسران نہیں پہنچے دے جس کے بعد یہ شکایت سامنے آئی تھی لیکن بیک ٹو ویلیج پروگرام کتنا کامیاب ہے یہ آنے والے دنوں میں زمینی سطح پر کتنا کامیاب رہے گا گوھر یہ بھی چیز دیکھنے والی ہوگی کیونکہ عوامی مسائل جو ہیں وہ کم آج بھی نہیں ہوئے ہیں دور دراز کے لیے صحیحہ آصف جس طرح سے جو آگر ہم گورنٹ سرکیپال ملک کی بات کریں گے جہاں انہوں نے دیکھا ہیں کہ جو دور دراز علاقے میں جو رہائش پزیر لوگ ہیں یا غریب عوام ہیں انہیں جو بیسک جو فیسلیٹیز ہیں ان تک نہیں پہنچ پہ رہی ہیں یا کہ انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے چاہے ہم طبی سہولیات کی بات کریں گے یا دفتروں کے چکر وہ کاٹ رہے ہیں وہاں ان کا کام نہیں ہو رہا ہے یا پانی کے مسئلے کے حوالے سے بات کی جاری ہیں سڑکوں کے حوالے سے یا کہ جو دیگر بنیادی جو سہولیات ہیں ان کی کمی کو لے کر جس طرح سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے اور زلہ انتظامیہ کو ہدایت جاری کیے گئے ہیں کہ وہ ان گاؤں میں دوردرہ زلہ کو میں جا کر لوگوں کے ساتھ بات کریں گے جو لوگوں کے جو وہاں پہ جو ہے پنچو اور سرپنچو کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کے جو مسائل ہوں گے جو بنیادی مسائل ہوں گے ان کو سامنے رکھا جائے ایک ریپورٹ تیار کی جائے گی ان مسائل کو خل کیا جائے گا اور مانا اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا جو لوگوں کے مسائل ہیں بنیادی مسائل ہیں کیا وہ مسائل حل ہوں گے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جس طرح سے اس پروگرام کے تحت لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھا گیا ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے زلہ انتظامیہ جو انہوں نے اس حوالے سے افسران مقرر کیے گئے ان کو کہا گیا ہے ہدایت جاری کیے گئے ہیں کہ ایک ریپورٹ تیار کی جائے گی اور وہ زلہ انتظامیہ جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں ان کو سونپا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ گورنن انتظامیہ کے کو سونپا جائے گا اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنی کی برپور کوشش کی جائے گی اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا آنے والے وقت میں جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گی یا حل اگر ہوں گی تو کتے وقت میں انہیں حل کیا جائے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی بلکل زلہ ترکیاتی کمیشنر سے لے کر پنچو اور سرپنچو خاص اور سے وارڈ میمبرانز تک جو ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جاری ہے گورن انتظامیہ کی طرف سے اور الگ الگ جگہوں کے جو پنچیز ہیں یا سرپنچیز ہیں ان تک پہنچ کر افسران جو ہیں ان سے جانکاری حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ایک گاؤں کی کیا صورتحال ہے وہاں کس چیز کی کمی ہے اس پر پنچ اور سرپنچ سے بہتر حالات کوئی نہیں جانتا ہے اس پر باتشیت کے لئے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیر اگار سوہل قازمی صاحب جو چکے ہیں سوہل صاحب گوڈ ماننگ سب سے پہلا سوال میرا یہی کہ کیا جس طرح سے گورن انتظامیہ کی طرف سے ایک پہل کی گئی زمینی سطح پر کتنی کامیاب رہے گی یہ مہم یہ پروگرام آنے والے دنوں میں کیا گاؤں دودھ اراز کی جو دہات ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا بدلاؤ وہاں پر کوئی نظر آئے گا اس محیم کے بعد دیکھیں یہ پہلی بار ہوا ہے اور بڑے سیریس نی گورنمنٹ اپنیڈیا نے اس پر سوچا ہے اندرستان جو ہے گاؤں میں بستا ہے رولر انڈیا is the real reflection of انڈیا اور اس رولر سیکٹر کو ہمیشہ آپ نے نگلیکٹ کیا ہے اور پہلی بار آپ نے اس پر فوکس کیا ہے اور یہاں سے جمہور کشنیر میں اگر آپ دیکھیں بھی نے ستر سال سے یہاں کتنی پنچائی تلیکشن ہوئی یہاں کتنی سر پنچیس کو اور پنچیس کو ہم نے امپاور کیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ نا کے برابر ہے اور باقی سٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اوورال کا ڈانچہ ہم سے بہت بہتر ہے اور یہ ایک انڈیور ہے کہ جو گلوری ہے انڈیا کی وہ رولر سیکٹر کو ابروک کرنے کی اور رولر سیکٹر کو اربن سیکٹر سے ملانے کے لیے یہ ایک قدم ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا سیریسلی یہ کام کر رہے ہیں اور جس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں آج کا جب پولی مشینری گورنمنٹ کی کام کرنے پر آ جاتی ہے تو اس کے ریزلٹس اور ڈیویڈنٹس بڑے اچھے آتے ہیں مجھے بھی امید ہے کہ وہ ڈیویڈنٹس اچھے آئیں گے چلیے بہت بہت شکریہ سحیل قازمی صاحب آپ کا یہ تھے سینئر صاحب یو تزینگار سحیل قازمی جو بات کرے تھے بیک ٹو بلیج پروگرام کے حوالے سے جہاں گورنر انتظامین نے جو ہے جپٹی کمیشنر زلطر کیا تھی کمیشنروں کو یہ حوالے سے ہدا جاری کے دور دراز علاقوں میں ابسران کو رکھ کے اس حوالے سے جو ان کے بنیادی مسائل کی کمی یا ان کے سہولیات ہیں ان کے فقدان کے حوالے سے وہاں سے ریپورٹ پیش کر کے ان کو یہ مسائل کو حل کرنے کی برپور کوشش کی جائے گی ناظرین اب بات کرتے ہیں ریاست جمع کشمیر خاص کر وادیہ کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے جہاں آئے روز اس وقت جو اگر ہم بات کریں گے موجودہ وقت کی بات کریں گے تو آئے روز جو سیاہوں کی تعداد ہیں وہ کافی دیرے دیرے بڑھ رہی ہیں خاص کر اگر ہم بات کریں گے اس وقت جو ہے موسم بہار کا جو ہے سلسلہ جو ہے اس حوالے سے سیاہوں کی آمد کافی رش ہو رہی ہے کافی رش دیکھا جا رہا ہے چاہے ہم جی لیڈل کی بات کریں گے پیل گامپ کی بات کریں گے گلمر کی بات کریں گے جیگر جتنی بھی سیاحت مقامات ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو آئے روز جو سیاہوں کا رش ہے وہ دن بے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کچھ نیوزز وغیرہ بہار آتی ہے اسے کافی لوگ ڈر گئے ہیں مگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ اور دکھایا جاتا ہے کچھ بھی ہے میڈیا کو تو صرف چانچ چاہیے اب 24 آرز نیوز چینل چلانا ہے تو کچھ تو چاہیے نا چلانے کے لیے تو مجھے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ بھی آنے سے پہلے انفرمیری بیٹی بول رہی تھی کہ پاپا جانا چاہے کہ نہیں جانا چاہیے برٹ میں بلا نہیں ایک نصیب میں وہ کہیں بھی ہوگا آپ گھر میں بیٹھیں گے تو بھی ہوگا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے ملہا آم ریڈی ٹو گو مجھے جانا چاہوں گا کہ اوورال ڈیولپمنٹس کو لے کر جب اتنی خوبصورتی ہو سراؤنڈنگز ہو نیچر ہو تو کیا ڈیولپ کرنی کی ضرورت ہے تاکہ ٹورزم میں اور بڑھاوہ ہو اور ٹورزم ایکسپلور ہو جائے لوگ زیادہ زیادہ یہاں مطلب میں اگر میں کمپیر کروں گا جب میں تیس تال پہلے آئے تھا سکول میں تب کا یہ گارڈن اور آج کا یہ گارڈن بہت فرق ہے مجھے ابھی بھی فینٹ میموریز ہیں یہاں کے گارڈن کی بہت ابھی میں دیکھ رہا ہوں کافی جیسا تھا ویسا نہیں ہے کافی ڈیٹیوریٹ اگنم نہیں بہت ہاں ڈیٹیوریٹ ہو چکا ہے مطلب سکا کالیٹی کام ہو چکے تو ٹورزم کو بڑھا دینے کے لیے اور لوگوں کو ایدھر آنے کی ضرورت ہے بولان کی ضرورت ہے اگر دیزمینٹ کرنے چاہیے میڈیا چینلز پہ رکارڈنگ کشمیر کہ کچھ پرولم نہیں ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے اور بہتر میڈیا کیمپنگ چلانے چاہیے یور میسیج فر ممبائی پیپل سپیشلی یور فرنس فیملی میمبر جو ٹیلی پر آپ کو دیکھ رہے ہیں پلیز ویزٹ کشمیر اٹلیس ونس ان یا لائف ٹائم it's too good فازل جن نے سیاہوں سے بات بھی کی اور اس وقت سیدھا ہمارے ساتھ سرنگر سٹوڈیو سے براہ راست جڑے ہیں ایرفان لوگوں سے آپ نے بات کی اور یہ وہ سیزن ہے جہاں اس وقت سب سے زیادہ رش وادی ہے کشمیر کے اندر رہتا ہے اور ٹورزم ایکونومی کا ایک سب سے بڑا حصہ مانا جاتا ہے ان لوگوں سے بات کر کے کیسا لگا کیا واقعی طور پر جو خوشی ہے ان کے دلوں میں جو اتصا ہے وادی کشمیر آنے کے لیے وہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے جو اس سے پہلے تھا سیاہت کو لے کر ان لوگوں میں سب سے پہلے سبو بخیر اور میری طرف سے سبھی ناظرین کو آداب اور آصف بہت شکریہ اور ناظرین جیسے کو بھی پتا ہے اور سب لوگوں کو پتا ہے ابھی بھی آپ جسکس جس طرح سے کر رہے تھے سیاہت کو لے کر وادی کشمیر کا ایک زبردست سیزن جو ہے خصوصاً ٹورزم کو لے کر اگر میں بات کروں ایکونومی اور خاص طور پر ٹریول انڈسٹری ہو یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دیگر ادارے جو ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کم وادی کشمیر کی طرف ایک سیاہ رخ کرے گا اور جس طرح سے ابھی آپ نے ویجولز دیکھے یا جس طرح سے ساؤنڈ بائٹ سنی ہے تو آپ اسے سیدھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر جو ہے سیاہ کب نہیں آنا چاہتا ہے اس کو ہر پل ہمیشہ انتظار رہتا ہے کہ میں کشمیر کب آؤں اور جنت بے نظیر کی سیر کروں اور یہاں کے جتنے بھی جیلے ہیں پہاڑ ہے آب و ہوا ہے یہاں کی سب سے زیادہ خوبصورت ہسپیٹالیٹی جسے وہ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ میں یہاں پر ایک بات ضرور دورانا چاہوں گا آسف یقین مانئے کچھ ایسے لوگوں کا سلسلہ آگے جھوٹا ہے جو نہیں چاہتا ہے وادی کشمیر کی اور سیاہ آئے یقین مانئے ہم سے جب بات کی خصوصاً سیاہ ہونے ان کا ماننا ہے کہ جب ہم پہلگام کے راستے سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ہمیں روکا جو کہ کشمیر سے نہیں تھے جو ایک الگ طبقے کی کمیونٹی تھی جن کا یہ ماننا تھا کہ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو وہاں پر گولیاں چل رہے ہیں وہاں بم پھوٹ رہے ہیں یقین مانئے جب انہوں نے بلکہ ڈائیورجن ایک دے دیا انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح سے ہمیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں ہم تو یہاں آئے ہیں اور یہاں گومیں گے ضرور پھر جب وہاں ان سے آگے چلے انہوں نے وہاں دیکھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس طرح کے لوگ جو ہے خصوصاً ٹیلیویجن کے تھو بھی ہمارے پاس ایسی ایک میسیج آتی ہے باہر کے کشمیر میں دنگے فساد چل رہے ہیں اور ہم نہیں جائیں گے اگر دیکھا جائے وادی کشمیر میں اس وقت سیاہ کا زبردست امپورٹن وائیڈل رول ہے یقین مانئے ان کا ماننا ہے ٹریول کو لے کر جو بھی پیکیج مل رہا ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ کمفرٹیبل مگر کچھ دیگر فیسلٹیز کو بڑھانا لازمن ہے اگر دیکھا جائے جیسے کی نیشنل ہائیوے کا آپ نے دیکھا ہوگا لازٹ ٹائم کافی زب بیٹلی ہٹ رہی تو پیکیج جو ہے ائر فیر کا وہ کافی سرچڑ کے بور رہا تھا جس کی وجہ سے سیاہ بہت پریشان ہے مگر سیاہ کا یہ بھی ماننا ہے اس پیرڈائز میں قدم ڈالنے کے لئے اگر ہمیں لاکھ روپے کا بھی پیکیج ملے گا تو ہم ایکسپٹ کریں گے اور یہاں کے لوگوں سے آخری قلت ہے اس لیے ایک آخری سوال آپ سے اس کا جواب جاننا چاہوں گا کہ لوگ جو تین سے چار مہینے جب سیاہوں کی تعداد وادی کے اندر کافی کم ہوتی ہے اس کے بعد جیسے یہ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو بے سبری سے انتظار رہتا ہے کس طرح کا کوپریشن لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے تاکہ ٹوریزم کی اس سیزن کو کم سے کب جو نقصان تین سے چار مہینے رہتا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے عوام کی طرف سے لوگوں کی طرف سے کس طرح کا ان کے ساتھ وہ تعاون رہتا ہے سیاہوں کو وادی کشمیر گھومانے میں آسف جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ سال دوزار چودہ کے بعد وادی کشمیر نے ایک الگ سا ڈائیورجن دیکھا ہے خصوصا جو ٹوریزم ہے وہ بیٹلی ہٹ رہا مگر لوگوں کی اور خاص طور پر کشمیریوں کی مہمانوازی جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی ہے یقین مانیے میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ ٹوریزم کا یہ ماننا ہے جسے ان کے گھر میں جس طرح سے سدسے رہتے ہیں بچے رہتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ برطا ہوتا ہے ریسنٹ ہی ہم نے افرورٹ پہاڑیوں کا دورہ کیا وہاں پر ہم ٹورس سے ملیں ان کا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ پیکیج میں جو ہمیں پیسہ وصول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں کے سیاحت سے ہسپیٹیلٹی کو لے کر جبکہ کشمیری ایک ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کی طرف بھی رخ موڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر پہ آکے کھانا کھاؤ ہمارے گھر پہ آکے ٹھہرو اگر کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ اور ایک واقعہ یہ بھی پیش ہوا ہے کہ یقین مانئے اگر کسی جگہ پر سٹون پیلٹنگ ہو رہی ہے کسی جگہ پر کوئی حالات خراب ہے تو ڈرائیور سائیبان کا یہ ماننا ہے کہ ٹورسٹ کے ساتھ ان کا ماننا ہے کہ پہلے پتھر میں کھاؤں گا آپ کو بچاؤں گا یعنی یہ ساری اگزامپلز آج کل سوشل ویڈیو بلکل اگر فان یہی کشمیلیت اور اکثانیت کا درس ہے اور یہی ہمیشہ سے ملتا آیا جو آج بھی مل رہا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں چاہے وہ شوپیاں کے ایک ڈرائیور کی کہانی ہو یا پھر رعوف احمد ڈار سے لے کر شوپیاں کے ڈرائیور تک کا تمام جو سفر ہو یہ کہانی ہو سیاہوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہے آج کی پروگرام میں بس اتنا ہی کیونکہ وقت صرف ایک گھنٹے کا ہمارے پاس ہوتا ہے کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ تمام خبروں سے آپ کو روبرو کروایا جائے جو شہ سرکیوں میں خبریں آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں رہیں گی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی اور اگلے گولٹن میں بھی آپ تک وہ خبریں پہنچائیں گے ریاست جمہو کشمیر کے حوالے سے جو آپ کی نظروں میں سب سے زیادہ رہتی ہے جن پر سب سے زیادہ بات چیت ہے ڈسکشن ہوتا ہے اس پروگرام میں فیلحال اتنا ہی مجھے اور گوھر کچھے کو دیجئے اجازت اللہ حالی کے بعد